یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں جب لوگ اس سے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے نراز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کیا ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے وہ دعا ہوں گے یا اللہ پرچے آگئے ہیں یا اللہ پرس آگئے ہیں یا اللہ بس یہ تو پاس کراتے ہیں یا اللہ پھر دیکھ میں ترہا کیسا بیتین بندہ بنتا ہوں جیسی پاس ہو گئے خلی ولی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے اب میرا کام ہو گیا جیسے ابلیس نے کیا تھا تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں ہم کس کے سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکریہ دعا کیا اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور اس کو کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے اللہ تجھے ہر سال حج کروائے یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودیر میں ہوتا تھا اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پسلے بیس سال سے حج کر رہا تھا اور اس نے یہ سوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی اور ہوتا کیا ہے کبھی میری کمپنی بھولتی ہے تو اور دعا وہی شخص مانگ سکتا ہے یاد رکھیں جس کا ویجن کلیر ہے جس کا مقصد کلیر ہے مجھے چاہیے کیا لائف میں ایک بندے کا کچھ نہیں پتا نا کہ مجھے چار سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد کیا چاہیے وہ کبھی اس کے لئے دعا نہیں مائے گا سو دعا ویجن منیجمنٹ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے جتنا انسان کا مائنڈ کلیر ہوتا ہے وہی دعا مائے گا اور اس کا روائے سورسہ جو شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے اس کا مائنڈ بھی کلیر ہوتا جاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آرڈر کی اور فرض کیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتا ہے غالباً ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن وہ کہا کرتے تھے غالباً میں کہے نام نہیں بھول رہا تو تھا کہتے تھے کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل رہی یا نہیں مل رہی کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی توفیق دے رہے ہیں دعا کی تو وہ ان کو قبول کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتے جو رب توفیق دے رہے دعا کی اس کو قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرمارے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور پھر اسی بات فرمایا لیکن جو لوگ متقبر ہیں تقبر کرتے ہیں میری عبادت میں وہ لوگ جہنم داخل لوگیں ضلیل و خار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ تقبر کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈانٹ رہے ہیں لوگوں کے جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں حدیث میں آتا ہے لیکن انفرمایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی ڈراؤ کی ہے اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم ٹین سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے وہ ٹین سیکنڈز کے لیے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سمحال لے اس کا ہو جائے گا جتنے وہ پیسے کٹے کر سکتا ہے وہ کر لے اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس ان ٹری ٹو ون ان گو اور آپ بیٹھتے ہیں اسے دو تین منٹ کیلئے پھر فیس بک کھول لیتے ہیں پھر وٹس آکھ بولتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار میں کیا کروں اور دس سیکنڈ دو در جاتے ہیں لوگیں ہیار کتاب بڑا لگزے رہے ہیں اتنی بڑی اپرچنیٹی ملی لیکن اس نے اس کو بہت کل اویل نہیں کیا اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچنیٹی ملی ہوئی ہے آپ پھر لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی لیکن اس کو اویل نہیں کہا رہا وہ اور ہر طرح کہتا ہے کہ جو لوگ تقبر کرتے ہیں نا ان عبادتی بیسی کہ عبادت میں تقبر کیا ہے دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کہتا ہے ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم داخلین ان کو ذریل و خوار کریں گے اور جو متقابر لوگ ہیں وہ کیاوہ کے دن کتنا سائز ہوگا ان کا وہ چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے متقابر لوگ اور لوگ ان کے اوپر چال رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے ان کو روند رہے ہوں گے لیکن لیکن کوئی ان کی چیز کو بھاگ رہے ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ کہ ہر بندہ ان کو دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو اور لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتے تھے اب کوئی ان کو دیکھنے پائے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے لیکن میں فرمایا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت واری اور کرم والی نہیں ہے ایکسپ دعا اور ایک اور دیس میں آتا ہے کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے ایکسپ دعا اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا اسی طرح سے ایک اور دیس میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر نراض ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے میں اگر کسی بھائی سے مانگو کہ مجھے حالات آج خراب ہیں مجھے کائنلی فائی تازن چاہیے آپ سے تو وہ کہا گا چلو تاہب مانگ رہے ہیں میرا لحاظ رکھ لے گا دے دے گا دو تین مرمکوں کہ حالات ابھی تک ٹھیک میں ہوئے تو مجھے کائنلی پانچ سار اور شئے ہیں تو کہے گا کہ اسی طرح سے میرے بھی حالاتوں سے غراب ہیں اور نکلنا شروع ہو جائے گا ایسا ایسا طرح مجھ سے وہ بات کرنا یا مجھے دیکھنا چھوڑ دے گا لوگوں کی ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جب وہ جب لوگ اسے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے نزال ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو کیونکہ ایک جو سلیو ہے اس کی نیٹس کون پوری کرے گا اس کا ماسٹر ہی پوری کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے کا ماسٹر اور میرے لابار کوئی نہیں ہے اور یہ بندہ بھی جانتا ہے دیکھیں پتہ ہے کیا ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہیں فوراں سے ریلائز کیا اور دعا مانگی امیجیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگئی ابلیس سے غلطی ہوئی سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا دعا مانگی فوراں سے نہیں میں سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس نے مٹی سے پیدا کیا اور بحث مباعث ہے کرنے شروع ہو گیا جب اس کو پتہ چلا کہ آپ میرے پاس اور کوئی چانس سے اللہ تعالی نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے تو as a last resort اس نے دعا مانگی تو ابلیس کی خصلت کہا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے جب کچھ نہیں بچتا تو as a last resort لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسی اس سے کوئی غلطی ہوئی image aid اللہ سے دعا مانگتا ہے اور ابلیس نے اس کے بعد کبھی کہ دعا مانگی رہا تعالی سے that was the door اس کا کام ہو گیا اللہ تعالی نے مجھے محلہ دے دی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے so آدم کی اور نیک لوگی خصلت nature کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالی سے constant touch میں ہوتے ہیں link میں ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے رہتے ہیں that is what makes them successful لیکن جو لوگ ابلیس کی nature کیا ہوتے ہیں یا شیطانی nature ہوتی ہے وہ دعا ہوں گے یہ اللہ پرچہ آگئے ہیں اللہ پیپرز آگئے ہیں یہ اللہ بس پیتر پاس کراتے ہیں اللہ پھر دیکھ میں ترہا کیسا بیتین بندہ بنتا جیسی پاس ہو گئے خلی ولی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے اب نکلو میرا کام ہو گیا جیسے ابلیس نے کیا تھا تو ہم دیکھیں کہ ہم ہم کن لوگوں میں سے ہیں ہم کس کے سنت کو adopt کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بتل دیتی ہے اور عمر کو نیکی عمر کو بڑھاتی ہے دعا اتنی powerful چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں آتی accept for دعا اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالی نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے تقدیر نے کچھ چیزوں کو ایکسپیکٹس کو لنے اسباب سے جوڑا ہے for example انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا انسان پودے بیج ڈالے گا تو پودا ہو گئے گا انسان کچھ شادی اولاد چاہیے شادی کرے گا بیو کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی چلے جائیں گے تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے تب ہی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں سو اللہ تعالی نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کے از ای ریزلٹ وہ چیز دیکھے گا اپنی لائف میں گناہوں کے بعد فورت سے نیکی کریں وہ اس کو دھو دے گی تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو بلکہ مزید ڈسپوائنٹ اور مزید گیر نہ جائے بلکہ اس کو اپنے آپ کو واپس اٹھانا چیزیں گے کیونکہ وہ مسلم شوڈ بی لائک میجک بال یعنی ماجک بال فوٹبال بھی ہوتی ہے باسکر بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پھینکے زمین پہ تو فوٹبال یہاں تک اٹھے گی لیکن میجک بال کیا کرتی ہے جس سٹینٹ سے گرتی ہے وہی سے اسے اوپر جاتی ہے تو مسلمان جب کسی جگہ سے اگر گرتے ہیں اسے غلطی کو تاہی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گرتے ہیں وہاں سے تو وہ اس کو واپس کس طرح اٹھانا چاہیے لائک میجک بال کہ اپنی جو پرانا سٹینٹ تھا جس پہ وہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا جس ایمان کے درجے پہ اس سے اس سے اور اوپر بڑھ جانا چاہیے اور اوپر چلے جانا چاہیے سو یہ بھی اس کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے سو سی ہاؤ دعا چینجز ہیز لائف وان دعا لیکن ساں پیپر کر رہے ہیں تو جب انویجی لیٹر یا ٹیچر اس کے پاس ایک گذرتا ہے تو وہ مزید جو ہے ایتینٹیو ہو جاتا ہے اور اگر اس کو اگر وہ بچہ صحیح پڑا لکھا نہیں ہے تو اپنا پیپر چھپانی کو کہتا ہے کہ ٹیچر دیکھنا لے اور اگر ٹیچر اس کے ڈسک پہ ہاتھ اٹھ لے اور دیکھنے شروع کر دے تو وہ گبرا جاتا ہے اور بکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بکوز ہی ریلیزز کہ مائی ٹیچر اس ویری نیر ٹو ہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی یہاں منشن کرنا ہے میں قریب ہوں تمہارے وہ تو ایک فیر کے فیکٹر تھا ٹیچر کے ساتھ یہاں پہ قریب ہونے کے جو فیکٹر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہیں جب بھی میں ان کو پکارنا چاہوں وہ میرے ساتھ ہیں نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے آواز سنیں گے نہ مجھے انچا پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرے بات سنیں گے میں دل میں اگر ان کو پکاروں وہ میرے قریب ہیں وہ میرے بات سن سکتا ہے کس طرح سے کہ ہم ان کی شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اتنے قریب ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو یہ نا عطا کہتا ہے اجیبو دعوت دعی اجیبو کہ میں اس کی سوال کو جواب دیتا ہوں میں اس کی فکار کو سنتا ہوں یہ جو وہاں دیتا ہے اجیبو this shows immediate reply اس تجیبو اس تجیبو کا مطلب ہے کہ یس جیسے فرزمپ اگر مجھو کی کہا ہے کہ میں نے آپ کو ملنے ہے میں کہا اوکے we'll try to meet یہ ہے اس تجیبو اگر وہ کہا ہے میں آپ کو ملنے کا ٹھیک ہے ابھی بیٹھتے ہیں یہاں ملتے ہیں this is immediate reply of that call تو اللہ سبحانہ وتعالی جب کچھ سنتا دعا کرتا ہے تو اللہ نے نہیں اس تجیبو لی میں اس کی دعا کو اس تجیبو دعویٰ تھا دعای کہ میں اس کی دعا کو سن لوں گا میں تب دیکھ لیں گے بعد میں نہیں فورا سے اجیبو فورا سے اس کی میں بات کو سنتا ہوں پکارنے والے کا caliber کتنا ہونے چاہیے بس اس میں اتنی quality کہ مجھے پکارنے شروع کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ وہ تقویٰ والا ہو یا محسن ہو یا بڑا کوئی علم والا ہو نہیں بس اس کی quality کا انہیں چاہیے وہ پکارنے والا ہو میں اس کو سن لوں گا وہ دعای ہونا چاہیے مجھے چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے کالا ہے گولا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ مددہ کی محسن چاہیے بس مجھے وہ پکارت ہو صحیح میں اس کی بات کو جواب سنوں گا اور میں اس کے جواب دوں گا ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور labor طبقے کا تھا اور وہ ہر سال حج کرتا تھا یہ true story ہے بہتر ہے مال پیسہ بھی نہیں ہوتا اب ہر سال حج کرتے ہیں how is this possible تو اس نے کہا اللہ تعالی عالم اللہ تعالی میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is ایک واقعہ مجھے لگتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے first time حج کرنے کے عادت کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا سال پیسہ کٹھا کیا so I gathered اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the حج was started I was going so I saw a woman she was very heavy اور وہ اتنی heavy تھی کہ اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا اور اس نے ایک سٹک سی پکھنی تھی جس سے وہ چل رہی تھی and I could easily see کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی تو تیرے حج کا کیا فائدہ تو کہتا ہے کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیزل چل لیتا ہوں آپ جو ہے نہ وہ سیٹ پہ بیٹھیں تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے نہ وہ اس کو بہت شکریہ دا کیا اور پھر مڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروا ہے اللہ تجھے ہر سال حج کروا ہے یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودری میں ہوتا تھا اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے بیس سال سے حج کر رہا تھا اور اس لیے سوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی اور ہوتا کیا ہے کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو کبھی بھی مجھے سپانسر مل جاتا ہے کوئی بندہ جاتا ہے کہ چلو اس سال تو میں حج کرو اور ہر سال کوئی نے کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں حالانکہ میرے پاس مال جو اینا تین وقت کے کھانے کبھی نہیں ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں لیکن میں فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیاء والا ہے اس کو حیاء آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹھا دی تو اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹھاتے وہ بڑی بزرگی اور حیاء والے ہیں امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے آجی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بلکل نہ کارے ہیں نہ ایمان ہے نہ کچھ ہم میں ہمیں بھی ترس آئے تھا اور ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھلائی میرے سال میں تو جو مالک الملک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو خزانے اتنے ہیں کہ اندازہ ہی کوئی نہیں اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ دعا مانگ دیتا اور اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیاء آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں خائل اٹھا دیں تو اس لیے وہ خائلی نیل اٹھاتے اور اس کو لازمی کچھ دیتے ہیں اور اللہ کی بھی اسے سلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی ڈیریکشن تھی وہ اپنی چہرے کی طرف کرتے ہیں اس پام ہینڈ یوز تو فیس یوز تو فیس اس فیس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنے چاہئے توبہ استقفار سے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی چاہئے ہیں آپ سلمان علیہ السلام کو دیکھ لیں نا انہوں نے کیا دعا مانگی رب اغفر لی وہ حبلی ملکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت ہے جیسی تنہار تک کسی کو نہیں دی کیونکہ جیسی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دی ہے اور اللہ سے راضی ہو گیا اب اللہ راضی ہے اسے جو مرضی منوال ہو اور فوراں سے اللہ سلمان نے کیا دعا کی کہا اللہ مجھے معاف کر دے رب اغفر لی اور پھر دعا اللہ کی شان بہت سبحانہ ہے دیکھیں ایک شخص ہے وہ کسی لکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لکھوں میں یہ کچھ تھوڑا مانگیا نا لیکن ایک شخص جو کہ پریزنٹ کے پاس جا ہے جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے جس کے بیجن سب بھی سب کچھ ہے اس کے پاس تو وہ سے کہے مجھے میرے داریکلی بیس روپے چاہیے مجھے تو شرم نہیں آئے کہ کس سے مانگ رہا تو تو جتنا انسان کا سٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے دو سو روپے چاہیے تھے میں آپ کے پاس لیا ہے انسان مناسب بھی لگتا جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے حالتا چھوٹے چھوٹے دعا مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے کیونکہ ہم اسے کے محتاج ہیں لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا مانگے تو اپنے دعا کے جو سینڈز ہیں ان کو بھی ریئرز کر لیں